اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے بچیوں کو بھی درپیش ہے بچوں کو بھی درپیش درپیش ہے وہ کیا ہے شادی کرنا اپنی زندگی کے لیے ایک پارٹنر ایک رفیق حیات یا رفیقہ حیات تلاش کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ڈیچو ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نوجوانوں سے فرمایا کہ کہ کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے تین بات منیادوں پر اس کا حسب نصب اور اس کا جمال اس کی خوبصورتی ظاہری حسن اور دین تو آپ نے پیار سے بچوں سے کہا نوجوانوں سے کہا دین کا خیال رکھا کرو دین کو ترجیح دیا کرو اور تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں یہ ایک پیار کا جملہ ہے عربی معاورے کا تو یہ جو چیز ہے کہ سکوچنا اسلام آباد میں شفاہ انٹرنیشنل جو ہاسپیٹل ہے اس کے ساتھ میڈیکل کالیج بھی ہے تو وہاں مجھے دعوت دی گئی موضوع پر جو جنسی بیرہربی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نوجوان کیا کیا چیزیں اختیار کریں تو ایک نوجوان نے سوال کیا کہ can I propose a beautiful girl تو میں نے instantaneous جواب دیا for whom بات سمجھے آپ میری یعنی ہم beautiful لڑکی کیوں پسند کرتے ہیں تاکہ ہم فیس بوک پر ساری جہان کو دکھا سکیں دیکھو میری بیوی کتنی خوبصورت ہے لیکن اگر وہ بیوی misbehaving ہے تو کیا اس کی آپ شکل کی دیکھنا پسند کریں گے and vice versa کہ بچیاں بھی اب ایک competition کیا ہے کہ میرے فیس بوک پر وہ میرے شوہر کی تصویر آئے تو ساری بچیاں جیلس ہو جائیں مجھ سے میری سہلیاں کہ واہ 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 بھی تمہیں بڑا خوبصورت شوہر مل گیا ہے لیکن اگر وہ مارے abuse کرے گالیاں بکے تو کیا آپ اس کی شکل بھی دیکھنا پسند کریں گے i don't think you would تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ important چیز کیا ہے سب سے اہم چیز شادی کرنے کے لیے وہ اخلاق ہے اور کردار ہے ہم جب رشتے تلاش کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم بڑے جو ہیں اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں اور آپ نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں آپ کو اپنا رشتہ درکار ہے تو جہاں اور بہت چیزیں پتا کی جاتی ہیں ایک چیز ضرور پتا کیجئے اس کے دوستوں کے ذریعے اس کے سہلیوں کے ذریعے کہ یہ لڑکی اخلاق کی کیسی ہے اور وہ لڑکا اخلاق کا کیسا ہے دیکھئے کافر مسلمان ہو سکتا ہے لیکن بد اخلاق آدمی جو ہے اس کا اخلاق درست ہونا بہت مشکل ہے یہ سارے صحابہ اکرام جو ہیں کون تھے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ جو ہیں وہ اورز کی طرح ہیں جیسے نا مختلف جو اورز ہوتی ہیں کوئی سونے کی اور ہے کوئی تانبے کی اور ہے کوئی کسی اور چیز کی نمک کی کانے ہیں ادھر خیوڑا کی طرف تو وہاں سے نمک ہی نکلتا ہے کوئی لوہے کی کان ہوگی تو اس میں لوہے نکلے گا کوئی سونے کی کان ہوگی تو اس میں سونا نکلے گا تو لوگ کانوں کی طرح ہیں کہ جیسے مختلف مادنیات کی کانے ہوتی ہیں ایسے ہی انسان ہیں اخلاق نہیں بدلتا حفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے وہ سخت ہی رہے لیکن اسلام کے بعد کیا حسن کیا پیدا ہو گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے آکام کی بجاوری میں سب سے زیادہ سخت میرے صحابہ میں عمر ہے حفظ عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ فرمائی ارحم امتی بی امتی ابو بکر میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا میرا امتی ابو بکر ہے وعشدہم فی عمر اللہ عمر اور اللہ کے فیصلوں کو سختی سے نافذ کرنے والا عمر ہے عمر عمر ہی رہا ابو بکر عمر رہا یہ کیا ہے یہ عرز ہیں تو سب سے important شاندی کرنے کیلئے جو دیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ جس کو میں اپنا لائف پارٹنر بنانے چلا ہوں جس کو میں اپنا لائف پارٹنر بنانے چلی ہوں اس کا اخلاق کیسا ہے کردار کیسا ہے ایک شخص بد کردار ہو تو کیا آپ اس کی پارٹنشپ کو پسند کرتی رہیں گے اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے کیا آپ بیٹوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی بد چلن ہو تو کیا آپ اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے آپ اس پر فخر کرتے رہیں گے یہ خوبصورتی ہے یہ عارضی ایک شہ ہے اور زندگی گزارنے کے لیے یہ اہم نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اگر کوئی شخص آپ کو ایسا مل جائے کوئی لڑکا ایسا مل جائے جو خوبصورت بھی ہو باکردار بھی ہو خوش اخلاقی ہو تو کیا کہنے ہیں بچوں کو اگر کوئی لڑکی مل جائے جو خوبصورت بھی ہو خوش اخلاق بھی ہو باکردار بھی ہو تو سونے پس واگا ہے لیکن جو پرائمی چیز ہے وہ کیا ہے وہ اخلاق ہے وہ کردار ہے